ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے چلیں میں ہوں کشف ملک رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی نے پارٹی رہنماوں اور کارکونوں کو زمان پر کلہول پہنسلی کی ہدایت جاری کر دی اپنی ٹوئٹ میں شاہ محمود قریشی نے لکھا کہ میں بحیثیت وائس شیئرمنٹ پی ٹی آئی تمام سینیٹرز سابق ممبران قومی اسمبلی سابق ممبران صوبائی اسمبلی پارٹی ورکرز اور سپورٹرز کو ہدایت کرتا ہوں شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو سوچنا چاہیے کہ انہیں الیکشن کروانے ہیں جب پر سے سربراہ عوامی مسلم لیک شیخ رشید احمد نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر راجہ سکندر سلطان ان کے ساتھ تین سال کام کر سکے ہیں کبھی ان کے خلاف بات دیں کی لیکن انہیں سوچنا چاہیے شیخ رشید نے کہا کہ صبح عمران فان سے کہوں گا کہ محسن نکوی کا نام نالیا کریں شیخ رشید احمد نے یہ بھی کہا کہ نواز سے پاکستان آئیں تو انہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا پاکستان تحریکیں انصاف سندھ کے صدر علی زیدی نے اپنے پارٹی کارکنوں کو تڑی لگاتے ہوئے کہا کہ عمران فان کی گرفتاری کی صورت میں جو کارکن اور عہدے دار گھر بیٹھا رہا اسے فارق کر دیں گے علی زیدی نے ہیدراباد میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران فان ہماری ریڈ لائن ہے اگر کوئی زمان پارک کی طرف گیا تو کراسی میں بلاول ہاؤس ہم سے دور نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران فان کی گرفتاری کی صورت میں جو کارکن اور عہدے دار گھر بیٹھا رہا تو وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوگا لہور میں اور اس کے ملحقہ علاقوں کے کارکنوں کو تاقید کر دی گئی ہے کہ وہ زمان پارک فوراں پہنچیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی ممکنہ گرفتاری کے پیش نظر تحریک انصاف کے کارکنان کی بڑی تعداد نے لہور میں عمران فان کی زمان پارک رہائش گاہ کے باہر ڈیرے ڈال لئے کارکنان رات گزارنے کے لیے اپنے ساتھ بستر اور کمبر لے کر زمان پارک پہنچے گزشتہ رات بھی پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران فان کی گرفتاری کے خطرے کے پیش نظر پی ٹی آئی کے کارکنان بڑی تعداد میں زمان پارک پہنچے تھے کارکنوں کی بڑی تعداد دن بھر بھی عمران خان کی رہائشگاہ کے باہر موجود رہی زمان پارک میں عمران خان کی رہائشگاہ کے باہر رات گزارنے کے لیے کارکنان کی جانب سے خیمیں اور ٹینٹ بھی لگائے گئے جہاں وہ اپنے بستر اور کمبل لے کر پہنچے پی ٹی آئی کی رہنوہ جاسمین راشید اور سینیٹر اجاز چودری سمیت دیگر رہنوہ بھی کارکنوں کا ہنسلہ بڑھانے کے لیے رات گئے زمان پارک میں موجود تھے ناصرین آپ کو کھیل کے میدان سے اگاہ کرتے چلیں چیئرمین پی ایف ایف نارملائزیشن کمیٹی حرون ملک نے فیفا فٹبال ہاؤس واکس بے کراچی کیا دورہ کیا ٹریکٹر چلایا اور فٹبال گرام کی صفائی سترائی کے کام کا آغاز کیا اس موقع پر ایس سی کے دیگر ارکان شاہید نیاز کھوکر سعود حاشمی سجاد محمود شہزاد انور میجر کاشف اور نیشنل بینک کے کمر زمان بھی موجود تھے حرون ملک نے کراچی فٹبال ہاؤس پر سرگرمیاں بحال کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ کئی سالوں سے فیفا فٹبال ہاؤس کراچی کی حالت انتہائی خراب تھی چیلنج کپ فٹبال کے موقع پر کراچی کے لوگوں نے بتایا تو آج جہاں کا دورہ کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ کوشش ہے کہ کراچی فٹبال ہاؤس کی حالت بہتر بنانے کے لیے کام بھی جاری ہے اور اسے کراچی کے فٹبالرز کے لیے کھول دیا جائے گا پاکستان فٹبال کو درست سمت میں گامزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ناظرین نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں تفصیلات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیس کو فالو کیجئے اسے اقصاد دیزے اپنی مزبان کشف ملک کو اجازت اللہ نگے باند زول ٹیس بیجا انجیکشن سے نجات اب شہر لئیہ میں بھی ماہر ڈاکٹر کی زیر نگرانی پیدای سے لے کر پندرہ سال کے بچوں کے علاج و مالجا کی بہترین سہولت مجسر ماہر امراض بچگان و نزائدگان ڈاکٹر کاشیف امران بودلا سی ای او بودلا چیلڈن ہسپتال ایم بی بی ایس ایف سی بی ایس پیڈز سابق ریجسٹرار چیلڈن ہسپتال لاہور سابق ریجسٹرار جناہ ہسپتال لاہور سابق ریجسٹرار یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہسپتال لاہور سابق ریجسٹرار بہریہ انٹرنیشنل ہسپتال لاہور سابق اسسٹنٹ پروفیسر پاک ریڈ کری سیٹ ہسپتال کنسلٹنٹس چائلڈ سپیشلسٹ ڈی ایچ کیو ہسپتال لیا اوقاتے کار شام تین بجے سے رات آٹھ بجے تک ناغا بروز اتوار رابطہ نمبر 03007661840 بودلار چلڈرن ہسپتال کینال روڈ نزد لیا مائنر پل لیا